موسیقی موسیقی اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو دا کوکوید نورے اسلام علیکم آج ہم چکن دھم بریانی بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو بنانی سکھائیں گے بہت ہی خوشپودار ضائقے دار یہ چکن دھم بریانی آپ ایزیلی گھر میں بنا سکتے ہیں کسی بھی دعوت میں کسی بھی پارٹی پہ یا عید پہ یا رمضان المبارک میں تو آپ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھئے گا اور سکپ نہیں کرنی آپ نے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دپائیے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشنز آپ کو ٹائم پہ مل جائیں عید کی دعوت ہو یا عید کی پارٹی ہو کسی بھی موقع پہ اس کو بنائیں گے انتہائی لذیذ اور ذائقے دار اور خوبصورت کلرز میں یہ آپ کی جو ہے چکن دھم بریانی تیار ہوگی تو بسم اللہ حرام الرحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں یہ میرے پاس کچھ چیزیں ہیں چکن ہے یہ میرے پاس قریباً 750 گرام بڑے پیسیز کرائے ہوئے ہیں ہم نے آپ اس کے درمیانے سائز کے بھی کروا سکتے ہیں اور بڑے پیسیز بھی کروا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کچھ مسالے ہیں پہلے ہم اس میں لسن ادھرک ڈال دیں گے چکن کو میرینیٹ کریں گے ہم لال مرچ نمک زیرہ اور سوخہ دھنیا ایک ایک بڑا چمچ ہے اس میں شامل کر دیں گے اب یہ میرے چار سے چھل جو ہیں لیمن کے سلائسیز اور ادھا کپ املی جو ہے ان کو بھگو کے رکھا ہوا ہے تو اس کا تھوڑا سا پانی اس کے اندر شامل کر دیں گے لیمن کا پانی اور املی کا پانی یہ تھوڑا سا اس کے اندر شامل کر کے تو اب اس میں میں دہی شامل کر دوں گی ایک کپ جتنا فول کریم دہی ہے میرے پاس جو اس میں ہم ڈال کے اور اس میں دھنیا اور پدینہ کی گھٹی ہے تھوڑی تھوڑی آدھا آدھا کپ جتنا آپ دھنیا اور پدینہ اس میں یاد کر دیجئے اور اس کے ساتھ کچھ مسالے مزید میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہ بلکل ہیدرابادی سٹائل میں آپ کی چکن دھم بریانی انشاءاللہ تیار ہوگی تو اس کے ساتھ میرے بعد بریانی مسالہ ہے اور کچھ گرم مسالے ہیں سابت والے جو کہ اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ون ٹیبل سپون بریانی مسالہ اور گرم مسالوں میں بادیان کا پھول تھا دارچینی لونگ اور زیرہ تھا اس میں اور کالی مرچیں تھی تو تمام چیزوں کو اچھی طرح سے اس میں مکس کر کے اس کو مرینیٹ کر کے اس کو ہم آدھا گھنٹے کے لیے رکھ دیتے ہیں تاکہ تمام مسالے جو ہیں اس کے اندر اچھی طرح سے جزد ہو جائیں رکھ جائیں تو اس کے بعد دکھاتے ہیں آپ اس کو نیکسٹ پروسیجور اب ایک پین میں میں نے آدھا کپ جو ہے گھی لیا ہے اور اس کے اندر اس کو تمام جو ہم نے چکن ہے اس کو ایڈ کر دیا ہے اور میڈیوم فلیم پہ ہم نے رکھا ہوا ہے اب اس کو اچھی طرح سے ہم پکنے دیں گے آپ اس کو کچھے گوشت کی بریانے کی طرح بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہم اس کو ہاف دن ہاف کپ کریں گے چکن کو گلاوٹ اس کی تاکہ تھوڑی سی گل جائے اور باقی جو ہے وہ دم میں یہ گل جائے گا اب اس کے اندر جو ہے وہ آپ تھوڑے تھوڑا کر کے باقی مسالے شامل کریں گے جو کہ اس طرح سے ہیں سب سے پہلے میں اس میں اب جو یہ میں نے پانی لسن املی کا اور لیمو کا ڈالا تھا وہ اس میں 2 ٹیبل سپون دوبارہ سے ایڈ کیا ہے اب ٹوماٹر اور ہری میرچے ہیں ٹوماٹر یہ میں نے چار ادد ہیں ان کو بیج نکالے ہوئے ہیں اور چار سے چھے ہری میرچے ہیں جو کہ اس کے اندر میں نے ایڈ کر دیں اور اب اس کو ہم پکنے کے لیے رکھ دیں گے کور کر دیں گے پیاز ہم اس کا براؤن کر کے اس کو سائیڈ پہ کر لیں گے جو کہ ہم اس میں دم پہ ڈالتے وقت اس میں ایڈ کریں گے دو پیاز اندر میں نے پیاز کو صرف آپ نے کلر دینا ہے کرسپی کرنا ہے بہت ڈارک کلر نہیں کرنا اس کا کیونکہ اگر آپ ابھی اس کو زیادہ ڈارک کر دیں گے تو باہر جب نکال لیں گے تو ایک تو یہ کرسپی نہیں رہے گا دوسرا یہ جلا ہوا اس کا براؤن بلیک سا کلر ہو جائے گا اس طرح سے آپ نے چلنی میں دبا دبا کے پیاز کو کسی ٹیشو پیپر پہ یا کچھن ٹاول پہ نکال لینا ہے تو اگر آپ ویسے بھی نارمل بھی پیاز فرائی کرنا چاہتے ہیں تو بہت آسان ٹپ ہے یہ کہ آپ جب بھی پیاز فرائی کریں تو اس کو بہت زیادہ ڈارک کلر نہ کریں اور اس طرح سے دبا کے جب آپ اس کا آئل ریڈیوس کریں گے تو آپ کسی بھی کچھن ٹاول پہ نکال لیں گے تو بہت کرسپی رہے گا تو یہ ہمارا پیاز جو ہے یہ ریڈی ہو گیا ہے سارا پیاز میں اس میں سے نکال لیتی ہوں اب با رہتے ہیں چاولوں کی طرف تو یہ ہم نے ایک کلو پانی ہے اس میں ہم نے سبز دلچیاں چار سے چھے دو بادیاں کے پھول دارچیدنی تیز پتے اور نمک ڈالا ہوئے 2 ٹیبل سپون پکنے کے لئے اس کو رکھا ہوا ہے ہم نے پانی ہمارا اچھی طرح سے جب وائل ہو گیا ہے تو اب اس کے اندر ہم چاول شامل کر دیں گے تقریباً سیون فیفٹی گرام برابر کے چاول ہیں سیون فیفٹی گرام ہی چکن ہے میرے پاس اور سیون فیفٹی گرام ہی چاول ہیں یہ آم جو نورمل باسمتی چاول ہوتا ہے وہ ڈالا ہے ہم نے سیلہ چاول نہیں ڈالا اس میں اور اس کو ہم فیفٹی پرسنٹ پکائیں گے یعنی کہ ہاف ڈن کریں گے آپ نے اس کی دو کنی رکھنی ہے چاول کی اب یہ تقریباً اس کو پانچ منٹ ہو گئے وائل ہوتے ہوئے تو یہ چاول اب بلکل ہاف ڈن ہو گیا ہے یعنی کہ اس کے اندر ابھی اچھی خاصی قصر موجود ہے میں نے اس میں لیمو بھی دو جو ہیں ڈال دیا سے پیس تاکہ ان کے کھڑا کھڑا چاول رہے تو اب چاولوں کو ایک سائیڈ پر کرتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں چکن کی طرف چکن ہمارا جو دس منٹ ہو گئے ہیں اس کو ہم نے رکھا ہوا تھا اب تقریباً یہ بہترین ہمارا چکن تقریباً 80% گل چکا ہے میڈیوم فلیم پر رکھا ہوا تھا اب میں نے ہائی فلیم کر دیا ہے تاکہ پانی جو ہے اس کا تقریباً مجھے ایک کپ اس میں پانی چاہیے تو وہ ایک کپ پانی جو ہے اس میں رہنا چاہیے جو ہم ڈم کے وقت اس میں استعمال کریں گے اور اس میں ٹماٹر بھی جو ہیں وہ اسی طرح سے مجود رہے ہیں آپ چاہے تو اس کے اندر مزید ٹماٹر بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ جو تو دم بریانی چکن دم بریانی ہیدر آباد کی یا کراچی کی کہیں کی بھی ہے اس میں ٹماٹر اور ہری مرچیں جو ہیں وہ سلائسیز بعد میں بھی ایڈ کریں گے اب اس میں براؤن پیاس ڈالیں گے اب میں اس کی لیئرنگ کرنا شروع کر رہی ہوں تو براؤن پیاس جو ہے اب یہ جو ہم نے فرائی کیا ہے وہ اس پہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے چاول میں اپنے پاس لے آئی ہوں چاول ہم نے اس میں جو ایڈ کرنے اب اس کی لیئرنگ کریں گے چاول آپ نے چھان کے تو ان کو ایک سائٹ پہ رکھ لینا ہے گرم گرم چاول جو ہیں اب اس میں ہم لیئرز لگائیں گے چاول جو ہے وہ میرا 50% ڈالا ہوا ہے یعنی آپ یہ کہلیں گے صرف چند وائل میں نے اس کو چند اُبال دیئے ہیں تو اس کے بعد اس کو نکال لیا ہے چاولوں کو دموالی بریانی ہوتی ہے اس میں آپ 70% یعنی ایک کنی رکھ کے چاول رکھتے ہیں لیکن اس میں آپ نے دو کنی رکھنی ہے چاولوں کی نیچے یخنی بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی ایک کپ جتنی ہم نے اس میں یخنی اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ باقی جو قصر ہے چاولوں میں یخنی جو ہے وہ اچھی طرح سے ان میں جذب ہو جائے گی اور چاول جو ہیں وہ بھی ہمارے کپ ہو جائیں گے گوشت بھی ہمارا بہترین سا گل جائے گا تو یہ چاول جو ہیں اوپر اچھی طرح سے ہم اس کی لیئرز لگا رہتے ہیں چاولوں کی فرس ٹائم اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ ہمارے نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پر مل جائیں انشاءاللہ تاللہ رمضان و مبارک کے ساتھ ساتھ عید کے لیے اور مختلف طرح سیمپل بھی ایزی سناکس بچوں کے بڑوں کے لیے شام کی چائے کے ساتھ مختلف جو ہیں وہ میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی مزید اور بھی اب یہ جو املی اور لیمو کا پانی جو میں نے رکھا تھا باقی بچا لیا تھا وہ میں نے اس کے اوپر سے ایڈ کر دیا اس سے اس کی خوشبو اور اروما بہت اچھا آئے گا براؤن کیا ہوا پیاز مزید اس میں شامل کر دیں گے دو بڑے سائز کے پیاز جو تھے ہم نے براؤن کیا تھے جو اس میں ڈالے ہیں اب فوڈ کلر ہے میرے پاس وہ میں اس میں ایڈ کروں گی دھنیا پودینہ ہے وہ میں نے اوپر ایڈ کر دیا اس کے تھوڑا تھوڑا پہلے ڈالا تھا اب یہ گرین والا فوڈ کلر ہے جو میں نے ایک سائیڈ پہ ڈالا ہے اس میں اور یایلو فوڈ کلر ہے آپ اس کی جگہ کیوڑا اور زافران بھی مکس کر کے ڈال سکتے ہیں یہ یایلو فوڈ کلر جو ہے جب ہم اس کی تہیں جو ہیں ان کو کھولیں گے ہم مکس کریں گے تو بہت ہی زبردست لگے گا اب یہ گرم مسالہ میرے پاس تھا جس میں سباز الائچی اور مکس گرم مسالہ ہے اس کو میں نے اوپر سے ایڈ کر دیا اس کو رومال دیا میں نے تقریباً بیس منٹ اس کو دم پہ ہم نے رکھا ہے یہ ماشاءاللہ سے بہترین ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے چکن دام بریانی ہیدر آبادی چکن دام بریانی ہماری بلکل پرفیکٹ تیار ہے بہت ہی خوشبو دار اور ذائقے دار اور ایک ایک چاول دیکھیں ماشاءاللہ بلکل پرفیکٹ پکا ہوا ہے اور اس میں سے خوشبو بھی بہت زبردست آ رہی ہے ہیدر آبادی بریانی جو ہے اس کا مین انگریڈنٹ جو ہوتا ہے وہ سباز الائچی کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اس کو جب چاولوں کو بوائل کیا ان میں بھی سباز الائچی ڈالی چار سے چھے اور جو اوپر سے چھڑکاؤ کیا گرہ مسالے کا اس میں بھی میں نے دس سباز الائچیاں اور آدھا چمچ گرہ مسالہ تھا جس کو میں نے گرائنڈ کر کے اوپر سے ڈالا تھا اس سے اس کی خوشبو اور ذائقہ بہت زبردست ہو جاتا ہے اور کلر بھی جو ہیں بہت زبردست ماشاءاللہ سے اس سے لگ رہے ہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں اس کو اور آپ کو دکھاتے ہیں ضرور آپ نے بنانی ہے میں نے زردے کے ساتھ جو زردہ آپ کو بنانا سکھایا تھا شادیوں والا زردہ اس کے ساتھ میں نے اس کو بنایا تھا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائی کی آج ہم سیخ کباب مسالہ کراہی بنائیں گے دعوت سپیشل اور عید سپیشل ریسپی ہے تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا انٹرک ضرور دیکھئے گا بہت ہی زبردست بلکل ریسٹرنٹ سٹائل میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ کمپلیٹ ریسپی میں بتاؤں گی بہت آسان طریقے سے مان رحیم کے ساتھ شروع کرتے ہیں میرے پاس یہ بیف کا کیمہ ہے 2 kg اور اس کو دو دفعہ مشین سے نکالا ہوا ہے بلکل باریک جو مشین میں پیسا ہوتا ہے وہ والا کیمہ اب اس میں لسن کا پیسٹ 2 tablespoon اور عدرک کا پیسٹ بھی 2 tablespoon یعنی جنجر اور گارلک دونوں کا پیسٹ دو دو چمچ ڈالنا ہے اور اونین پیسٹ بھی میں نے آپ کو بنانا سکھایا تھا تو یہ اونین پیسٹ بھی 2 tablespoon اس میں شامل کر دیں گے 1 kg اور اس کے ساتھ لال میرچ powder 1 tablespoon حلدی ون ٹیبل سپون سکھا دھنیا ون ٹیبل سپون گرم مسالہ بھی ہے وہ بھی ون ٹیبل سپون ڈالیں گے اور نمک جو ہے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیے گا میں نے ون ٹیبل سپون ہی ڈالا ہے اور ایک انڈا شامل کر دیں گے اس کے ساتھ ساتھ میں نے چار سلائسیز لے کے بریڈ کے ان کو تھوڑا سا بھگو کے رکھا ہوا تھا نرم کیا ہوا ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے آدھا کا پانی ڈال کے سلائسیز کو نرم کیا تھا پانی ڈرین کر دوں گی یعنی کہ پانی نکال دوں گی اور یہ سلائسیز بالکل بھگوئے ہوئے نرم ہیں ان کو اس کے ساتھ ہی ہم پیس لیں گے پہلے تمام چیزوں کو ہاتھوں سے مکس کر لیں گے تمام انگریڈینٹس کو اس کے بعد ان کو ہم مشین میں پیسیں گے چاپر میں ان کو پیس لیں گے چلیے ان کو تمام چیزوں کو پیس میں سے پہلے ایک بڑا چمچ جو ہے ٹکا مسالہ بھی میرے پاس ہے تو میں نے وہ بھی ڈال دیا ہے ٹکا مسالہ اوپشنل ہے اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے گا تھوڑا سا اس کو ہاتھ سے مکس کرنے کے بعد ہاف کپ جتنا اس میں آپ نے بیسن شامل کر دینا ہے بیسن کو میں نے کوئی بھی اس کو ڈرائے نہیں روست وغیرہ کچھ نہیں کیا بس اس طرح سے ہی آپ نے کر کے تو اس کو سب چیزوں کو پیس لینا ہے یہ دیکھیں بلکل کیمہ جو ہے بری پیسٹ کی طرح یا کنسسٹنسی ہے دیکھیں اس طرح اس کی ہو جانے چاہیے یہ ہاتھوں میں دیکھیں ایک پروپر شیپ لے رہا ہے اب آپ نے کوئی بھی لے لینا ہے پینسل بغیرہ لے لیں یا سیخ ہے آپ کے پاس وہ لے لیجئے میرے پاس یہ چمچ ہے تو اس کے میں نے جو ہینڈل ہوتا ہے ڈنڈی ہوتی ہے اس کے ساتھ یہ اس طرح سے اس کو شیپ دے لینا اگر آپ کے پاس سٹراؤ بگرا ہے تو آپ اس سے بھی شیپ دے سکتے ہیں اس طرح سے تمام جو ہیں سیخ کباب بنا لیں گے بہت ہی آسان ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ بن جاتی ہے یہ ریسپی بہت ہی ٹیسٹی اور فلیور فل ہوتی ہے اب ان کو فرائی کر لیں گے میں نے صرف آدھا کپ آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر تمام جتنے بھی ہیں انشاءاللہ تاللہ فرائی ہو جائیں گے اس میں بلکل ہم شیلو فرائی کر رہے ہیں آپ نے صرف ان کو کلر دینا ہے آپ نے اور کوک نہیں کرنا صرف کلر دینا ہے ابھی کیونکہ بعد میں ہم ان کو دم میں پکائیں گے اور اس کے ساتھ کوئلے کا دھوہا دیں گے تو پھر بلکل بار بی کیو کی طرح ان کا ٹیسٹ بھی آ جائے گا اور اندر تک پک بھی جائیں گے دم میں تو سب کو اسی طرح سے ہم فرائی کر لیتے ہیں تمام کباب جو ہیں ان کو اسی طرح سے سیخ کبابوں کو میں فرائی کر رہی ہوں یہ بھی ہمارے ہوگے پرسٹ ٹائم اگر آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور نوٹیفکیشن کے لیے آپ کو بیل آئیکن لازمی دبانا ہے اور یہ بلکل فری ہے آپ اس کو پسند آئے گی ویڈیو تو پلیز لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا یہ دیکھیں اس طرح سے سارے سیخ کباب جو ہیں یہ کتنے ماشاء اللہ پیارے لگ رہے ہیں دیکھیں کلر فل تو تمام کو میں نے فرائی کر لیا شیلو فرائی اسی آدھا کپ اوئل کے اندر اب یہ جو مسالہ اس کا تیار ہوگا اس میں یہ دیکھ لیتی ہے ٹوماتر ہیں میرے پاس ان کو میں نے پیسٹ بنا لی ہے پیوری بنا لی ہے ٹوماتو پیوری میں نے بنانی آپ کو پہلے سکھائی ہوئی ہے لنک جو ہے تمام کا ڈسکرپشن میں موجود ہے دو کپ دہی ہے فل کریم ملائی والا دہی ہے اور یہ میرے پاس ہیں میں نے اونین کی جو پیسٹ بنانی آپ کو بتائی ہوئی ہے وہ تقریباً دو کپ ہے آدھا کپ اس میں لسن اجرک کی پیسٹ ہے اور آدھا کپ ہم نے ہری مرچوں کی پیسٹ ڈال کے ایک جگہ کٹھا کیا ہوا تھا یہ میرے پاس ہے ٹکہ مسالہ ٹکہ مسالہ یا بار بی کیو مسالہ جو بھی آپ کے پاس ہو جائے یا تندوری مسالہ جو بھی ہو اب لے لیجئے گا اب اس کو دہی میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی بھی مسالے جو ہیں دہی میں ڈال لیں گے اب یہ بھنا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے میرے پاس ون ٹیبل سپون یہ اس میں ہم نے شامل کر دیا اب اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم نے سکھا دھنیا جو ہے یہ مزید ہے وہ ون ٹیبل سپون ڈالا گرہ مسالہ ون ٹیبل سپون ڈالا ہے ہلدی ون ٹیبل سپون لال میرچ ون ٹیبل سپون یہ مسالے سارے اس کی جو مسالہ گریوی بنائیں گے ہم اس میں ڈالیں گے اور گرہ یہ سکھا دھنیا جو ہے یہ میں نے دو بڑے چمچ یعنی کہ ٹو ٹیبل سپون ڈالا ہے گرہ مسالہ ہلدی نمک لال میرچ وغیرہ ایک ایک چمالٹ ڈالا ہے اب تمام چیزوں سے اس کو بنائی کریں گے سب سے پہلے بڑا ایک پتیلا لے لیں گے اور اس میں کوکنگ آئل جو ہے وہ ایک کپ لے لیں گے اور اس کو ہلکا سا پہلے گرم ہونے دیں گے پتیلا بھی ہمارا جو ہے گرم ہو جائے پری ہیٹ ہو جائے اور آئل بھی گرم ہو جائے چلیے آئل ہمارا گرم ہو گیا ہے تو اب اس میں سب سے پہلے ٹماتو کی پیوری جو ہم نے بنائی ہے آپ ٹماتر گرنڈ بھی کر کے ڈال سکتے ہیں اور ٹماتر کی پیوری بھی ڈال سکتے ہیں تو گرنڈ کی ہوئے ٹماتر بھی بہترین رہتے ہیں تو یہ پیوری جو ہوتی ہے یہ بھی ایک کپ جتنی ہے تقریباً چار سے پانچ درمیانے سائز کے ٹماتر جو ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے اور اچھی طرح سے پہلے آپ نے ٹماتروں کو بھون لینا ہے تاکہ ٹماتروں کا پانی ڈرائے ہو جائے اور دانا جو ہے ان کا ختم ہو جائے تو تھوڑی جو کور کر دیتے ہیں اس کو اب یہ دیکھیں پروپر یہ جو ہے بہترین ہمارا جو ہے ٹماتر جو ہیں یہ بھون گئے ہیں اور اس کے بعد اب یہ مسالہ جو ہے لسنا درک کا پیسٹ آدھا کپ دو کپ اس میں اونین پیسٹ ہے اور آدھا کپ ہی ہری مرچوں کا پیسٹ ہے یعنی کہ تین کپ جتنی جو ہم نے یہ گریوی ڈال لی ہے مسالہ بنانے کے لیے یہ ڈال دی اس کے اندر اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے جیسے میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے تو آپ پچاس لوگوں کے لیے بھی کھانا بنائیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگی اب یہ دہی میں ہم نے تمام مسالہ جو ڈال کے رکھے ہوئے تھے وہ اس میں شامل کر دیں گے اور اچھی طرح سے آپ نے بھونائی کرنی ہے اس کی دہی کو جب بھی آپ سالن میں گریوی میں یا بریانی میں ڈالیں پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لی دیئے بیٹ کر لیں پی ڈالا کریں اس طرح سے دہی کی پھٹلیاں یا پھٹکیاں نہیں بنتی یہ میں نے پانچ منٹ کور کر دیا تھا اب یہ دیکھیں سب چیزیں یک جان ہو گئیں ایک جیسا ان کا مکس ہو گئی ہے اب بہترین سا کلر بھی ما شاء اللہ دیکھیں کتنا اچھا آ گیا اب جو سیخ کباب میں نے بنائے ہوئے ہیں وہ میں لے آتی ہوں اور ان کو اس میں شامل کر دوں گی یہ دیکھیں سیخ کباب بھی ہمارے ما شاء اللہ بہت ہی بہترین بنے ہیں تمام سیخ کباب اس کے اندر میں نے شامل کر دیئے آنچ آپ پہلے میں اس کی سلو کروں گی اور ان کو مکس کر دیں گے ایج پہ آپ اس کو بنا سکتے ہیں یا کسی بھی دعوت وغیرہ میں بنائیں بہت ہی لا جواب لگتے ہیں اور ٹیسٹ بھی اتنا مزے کا لگتا ہے اور باربی کیوں کا جب اس میں فلیور آئے گا اسے تو اس کا ٹیسٹ جو ہے اور دوبالہ ہو جائے گا اس کی خوشکو سارے گھر میں ہی ما شاء اللہ پھیلی ہوئی ہے ہم نے صرف ان کو تھوڑا سا پولٹ پولٹ کرنا یعنی کہ مکس کرنا ہے زیادہ نہیں کرنا بس تھوڑا سا تاکہ جو اچھی طرح یہ کباب جو ہیں ان کو ہلکا ہلکا مسالہ لگ جائے بس اتنا سا کافی ہے چلیے اب اس کے اوپر جو گارنش کے لیے میں نے چیزیں رکھی ہوئی تھی وہ میں شامل کر دوں گی یہ میرے پاس آٹھ سے دس ہری میرچیں ہیں لمبی والی تیکھی نہیں ہیں یہ صرف ان کا فلیور اور ٹیسٹ دینے کے لیے دھنیا ایک کپ جتنا اس میں شامل کر دیا اور لیمو کے سلائسی جائے میرے پاس وہ بھی میں شامل کروں گی لیکن اب یہ دھنیا اور ہری میرچیں مکس کر دی ہیں میں نے اور اس کو کوئلے کا دھوان دینے کے لیے تھوڑی سی اس کے اندر سپیس بنائیں گے چھوٹی سی کٹوری رکھ دیں گے پیالی رکھ دیں گے اور اس کے اندر ایک گرم کیا ہوا کوئلہ رکھ دیں گے کوئلے کو اچھی طرح سے سلگا لی دیئے گا پہلے الادہ سے ایک چولے کے اوپر آگ پہ اس کو گرم ہونے دیجئے گا جب تک کہ ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈالیں گے تو یہ دیکھیں اس کا دھوان جو ہے سموک یہ ہمیں چاہیے اب اس کو کور کر دیں گے ہم تقریباً چار سے پانچ منٹ میں اس کو یوں ہی پڑا رہنے دوں گی اور میں نے نیچے اس کے توا رکھ دیا ہے اور اس کو سلو فلیم پہ ہم دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں بہترین سی ماشاءاللہ یہ تیار ہو گئی ہے یہ لیمو وغیرہ بھی اس پہ ڈالے ہوئے سارا کچھ اس میں ڈالا ہوئے ہیں اور جیسے کوئلہ میں نے نکالا تھا وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں جب اس میں سے کوئلے کو سموک نکالا ہے کتنا زبردست لگ رہا تھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے کشبو اتنی بہترین آ رہی ہے جیسے کسی ریسٹرنٹ میں ہم کھڑے ہیں وہاں پہ سی کباب مسالہ کڑاہی کھانے لگیں بہت زبردست ہے گریوی بلکل بھی نہیں ہوتی اس میں بلکل سکھا سکھا مسالہ ہوتا ہے بھنا ہوا جیسے سالم ہوتا ہے سیم اس طرح سے یہ دیکھیں خشبو بھی اسی طرح سے ہے آپ سرب کی دیئے گا گرمہ گرم روگنی نان کے ساتھ سہی کے رائتے اور سلاک کے ساتھ بہت ہی مزے گی اور بہت ہی ٹیسٹی فلیور فل یہ ماشاءاللہ ہماری سی کباب مسالہ باربی کی اکڑاہی تیار ہے ضرور ٹرائے کی مطنجن بنا رہا سکھا رہی ہوں آپ کو زردہ بنا رہی ہوں بہت ہی خوبصورت اور خشبو دائے گا دیکھئے میں نے کیسے بنایا تھا یہ چاول جو ہیں وہ میں نے دو کنی رکھ کر تو بوائل کر لیے ہیں چاول تین کلو ہوں چار کلو ہوں یا پانچ کلو ہوں دو کلو سے زیادہ جب بھی چاول ہوں آپ نے دو کنی رکھ کے ان کو بوائل کرنا ہے کوشش کیجئے گا کہ سیلہ چاول زیادہ یوز کیا کریں یہ دیکھیں الہدہ الہدہ کھڑا کھڑا چاول ہونا چاہیے تو ان کو آپ ڈرین کر لیں گے یہ میں نے چھان کے رکھ لیا ہے اور قریباً ایک گھنٹے کے لیے باہر رکھ دیئے ہیں تاکہ ہوا ان کو لگے اور یہ تھنڈے ہو جائیں اچھی طرح سے ان کا پانی نہ تر جائے اب میں نے جو ہے وہ قریباً گی ڈالا ہے آدھا کلو جتنا تو اس کے اندر لاجیاں اور دارچینی تھوڑا سا گرم سالہ بادیا خطائی وغیرہ ڈال کے اور ایک کپ پانی ڈالا اور ایک کپ دودھ ڈالا ہے اس سے یہ شیرہ بہت اچھا بنتا ہے اور پتلا بنتا ہے اور تھوڑے اسے میں نے لیمون دو کٹ کے ڈالیں اس سے شیرہ پتلا بھی رہے گا اور چاول بھی آپ کا کھڑا کھڑا رہے گا اب چاولوں کے حساب سے یہ آپ نے اگر برابر کی چینی ڈالنی ہے برابر کی ڈال لیں اگر 3 کلو چاول ہیں تو 2 کلو چینی ڈالیئے گا اگر 5 کلو چاول ہیں تو 4 کلو چینی ڈالیئے گا اور اگر 2 کلو چاول ہیں تو 1.5 کلو چینی ڈالیے گا ٹھیک ہے شیرہ کو پکنے دیں گے اب جب اچھی طرح جھاگ آ جائے گی نیچے سے چاول دانہ جو ہے ختم ہو جائے گا چینی کا شیرہ جب اچھی طرح پک جائے گا پھر ہم چاول اس میں ڈالیں گے شیرہ یہ دیکھیں کتنا اچھا جھاگ اوپر آگئی ہے اور دانا بلکل ختم ہو گیا ہے اب یہ میں نے گھر میں بنائے ہوئے تھے مربے تھوڑا سے سیب کے مربے تھے اور تھوڑا سے اورنج کے چلکے تھے ان کو میں نے شیرے میں پکایا ہوا ہے تو یہ میں اس میں ڈال رہی ہوں یہ فلیور بہت اچھا آئے گا اورنج کے چلکوں سے اور اورنج کا جوز بھی ہو تو وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ سارے چاول میں اس میں ڈال دوں گی یہ دیکھیں آہستہ آہستہ کر کے آپ نے ڈالنے ہیں اور آنچ بلکل ہلکی کر دینی ہے تاکہ شیرہ جو ہے اوپر کے ہاتھوں پر نہ گر جائے احتیار سے چاول جو ہیں سارے کے سارے ہم شیرے میں کٹھے ڈال دیں گے یہ دیکھیں چاولوں میں ڈالتے وقت بھی شیرے میں ابھی تاکہ ایک دانا لیدہ لیدہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو اسی طریقے سے اگر فالو کر کے تو آپ 10 کلو بھی چاہیں تو 10 کلو بھی پکا سکتے ہیں گھر میں بہت آسانی سے زردہ اسی کو یہ آپ قوانٹیٹی کو جو ہے ڈبل کر سکتے ہیں ٹریپل کر سکتے ہیں یہ میں نے سارے چاول جو ہیں اس میں ڈال دیئے ہیں اور اب میں اچھی طرح سے ان کو مکس کروں گی چاول جب بھی زردے میں مکس کریں آپ کوشش کریں لکڑی کی ڈوئی یا لکڑی کا کفگیر چمچ بغیرہ لے کر تو اس سے جو ہے پلٹ پلٹ کریں ان کو تاکہ شیرہ جو ہے سارے چاولوں میں ایک جیسا آ جائے یہ دیکھیں آپ نیچے سے اوپر کو کرنے سے یہ سارے چاولوں میں جو ہے شیرہ جو آ جائے گا یہ دیکھیں بہترین سے ہمارے چاولوں میں شیرہ آ گیا ہے تھوڑی در پکنے دیتے ہیں دس کنٹ یہ ہلکی آگ پہ پکے ہیں تیز آنچ پہ پکے ہیں اب میں اس کے اوپر لیئرنگ لگا رہی ہوں میوہ وغیرہ جو بھی آپ نے ڈالنا ہے اس پہ وہ آپ کی مرسی ہے میں نے کشمش لیے ہوئے ہیں یہ میں اس پہ ڈال رہی ہوں آپ کو جو بھی پسند ہے آپ اپنی خوشی سے جو بھی ڈالنا چاہتے ہیں نیاز کے چاول جو بھی ہوتے ہیں ان میں آپ ڈال سکتے ہیں سپیشل کسی بھی فنکشن کے لیے اس طرح چاول پکا سکتے ہیں اید وغیرہ کے تہوار پہ شبرات پہ روزوں میں افتاریاں وغیرہ میں شادیوں میں سپیشل آپ کے گھر یہ جتنے میں نے چاول بنائے ہیں یہ تقریباً ستر بندوں کے لیے بہترین ہوتے ہیں پچاس سے ساتھ ستر لوگ آثانی سے کھا لیتے ہیں چلیے یہ دیکھیں یہ میں نے ناریل کا دکش کیا وہ بھی ڈالا ہے تھوڑی اشرفیاں تھی کشمش وغیرہ میوے اور ناریل کو میں نے تھوڑا کلر کر کے پنک کیا وہ بھی ڈالا ہے بادام تھے تھوڑی کجوریں تھی جو میرا دل کر رہا تھا وہ مجھے اچھی لگنی تھی ساری چیزیں میں نے دال لی ہے تھوڑا تھوڑا کلر ڈالوں گی یہ میں پنک کلر ڈال رہی ہوں ریڈ کلر نہیں ڈالتے زردے میں پنک کلر بھی بزار میں آپ کو بیکنگ وغیرہ کہ جہاں چیزیں ملتی ہیں وہاں سے سانی سے مل جائے گا پنک کلر فوڈ کلر اورنج کلر ڈالا ہے اور تھوڑا سا گرین کلر ڈالوں گی میں اس میں دیکھ گو میں عمومن آپ دیکھتے ہیں کہ سورخ رنگ نہیں ہوتا پنک اورنج اور گرین کلر ہوتا ہے یہ بھی آپ ہلکا ہلکا ڈالیں گے تو اس آپ میں خود با خود چلے جائے گا کیونکہ ابھی یہ دیکھیں شیرہ جو ہے نیچے پک رہا ہے تو اوپر سے جو کلر ڈالا ہے ہم نے وہ خود با خود نیچے چلے جائے گا بس تھوڑا تھوڑا سا آپ نے اس کو چمر سے نیچے کو ہلکا ہلکا وہیں سے ہی پریس کر دینا ہے نیچے تک تاکہ اتنی کی اتنی بس تیہ رہے اور چابلوں کو چھیڑنا نہیں آپ نے اب دام لگا دیں تقریباً آدھا گھنٹے کے لیے پہلے دس منٹ تیز آنچ پہ اس کے بعد آدھا گھنٹہ ہلکی آنچ پہ آپ نے اس کو دام پہ چھوڑ دینا ہے اس کے اوپر آپ آدھے جو میں نے مربیش رفیاں وغیرہ بادام کشمش کاتے ہوئے تھے وہ ڈال کے تھوڑی سی مٹھائی ڈالی ہے جو آپ کا دل چاہے اس پہ ڈال سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کٹھے کر کے بھی تھوڑا سے بادام اور کشمش میوے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں یہ جب میں تقسیم کروں گی تو اس کے اوپر بھی ڈالی ہے موسیقی 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 موسیقی